بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی پکوان چینل میں خوش آمدیل اس ویڈیو میں میں آپ کو چنے کی دال گوش کورما بنانا سکھاؤں گی جس کے لیے ہمیں انگریڈنس چاہیے ہوں گے چنے کی دال ایک کپ ہم نے پہلے سے اس کو بھگو لیا تھا چار سو گرام بوائل کیا ہوا گوشت یخنی ہم نے گوشت کو بوائل کیے تو اس کی یخنی ہم نے سیف کر لیے ہم اسی میں دال کو پکائیں گے نمک کٹی ہوئی لال مرچ کٹا ہوا دھنیا دارچینی کے ٹکڑے سابت کالی مرچ لونگ ادرک لیسن کا پیسٹ پانچ عدد آلو بخارے پسی لال مرچ گرم مسالہ پانچ عدد ٹماٹر ایک عدد پیاز ہرہ دھنیا گارنش کرنے کے لیے ہری مرچ گارنش کرنے کے لیے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم آئل لیں گے آئل اس میں ذرا زیادہ ہی جائے گا اور ساتھ ہی ہم اس میں کٹی ہوئی پیاز ڈال لیں گے پیاز کو ہم نے براؤن نہیں کرنا اس کو ہم نے ہلکا سا نرم کرنا جب یہ نرم ہو جائے گا تو ہم اس کے ساتھ گوش ڈال لیں گے پیاز نرم ہو گئے اب ہم اس میں گوش شامل کر لیں گے کورمے کے لیے آپ نے ہمیشہ نلی والا گوش استعمال کرنا ہے اس قسم کا اب ہم اس میں ادرک لیسن کا پیس شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں ثابت مسائلے ڈال لیں گے لونگ چار عدد آٹھ سے دس دانے کالی مرچ اور دارچینی کے چھوٹے چھوٹے دو تین ٹکڑے گوشت کو ہم اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے اس کو ہم نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے گوشت فرائے ہو گئے اب ہم اس میں ٹماٹر ڈال لیں گے ٹماٹر کو ہم سنٹر میں ڈال لیں گے اس طریقے سے آپ نے سنٹر میں خالی کر کے ٹماٹر ڈال لیں گے ٹماٹر کو آپ اس طرح گول شیپ میں کٹیں گے تو یہ آسانی سے میلٹ ہوں گے ٹماٹر ڈالنے کے بعد ہم اس کو دو منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے دو منٹ کے لیے ہم نے اس کو دم پر رکھا تھا اب یہ اچھے طریقے سے ملٹ ہونے لگے ٹماٹر کو ہم چمچ کے ساتھ اچھے طریقے سے اس میں مکس کر لیں گے اب اس میں مسائلہ ڈال لیں گے نمک حضب زائقہ کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹیبل سپون کٹا ہوا دنیا ون ٹیبل سپون پسی ہوئی کالی مرچ ہاف ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون لال مرچ ون ٹیبل سپون ہری مرچ ایک ادت اب ہم مسائلوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کو ہم میڈیم فلیم پر پانچ منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے اور اس میں ہم ٹو ٹیبل سپون پانی شامل کریں گے گوشٹ فرائی ہو گیا ہے اور آئل اس سے سپرٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں دال شامل کریں گے دال سے ہم نے پانی نکال لیا ہے دال ڈالنے کے بعد ہم اس کو دو منٹ کے لیے بھون لیں گے گوشٹ کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہمارے اس ٹینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیو فیملی اور فرینز کے ساتھ شیئر کریں دال کو ہم نے مسائلے میں اچھے طرح سے بھون لینے ساتھ ہی ہم اس میں آلو بخارہ شامل کریں گے پانچ ادد فریش آلو بخارہ آپ نے لینے اور اس کو دال میں شامل کر لیں آلو بخارہ سے اس کا بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ کے پاس آلو بخارہ اویلیو نہیں ہے تو آپ دو گھٹلیاں املی بھی ڈال سکتے ہیں املی آپ نے اتنی زیادہ نہیں لینی کیونکہ اس کی کھٹیاز زیادہ ہوتی ہے اب اس میں یخنی شامل کر لیں گے تین گلاس کے برابر ہم اس میں یخنی لیں گے آپ جب بھی گوشٹ بوائل کرتے ہیں یا گوشٹ کا کوئی سالن بناتے ہیں تو اس کی یخنی کو سیف کر لیں اور اسی میں اس کو مزید پکائیں اس سے گوشٹ کی لذت بھی ضائع نہیں ہوگی اور اس کا ذائقہ بھی بہت ہی مزیدار آئے گا اب ہم اس کو دس منٹ تک پکائیں گے دس منٹ ہو گئے اب ہم اس کو چیک کریں گے دال گل گئی ہے اور اس کی بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اس کو ہم ڈکن کے بغیر ایک منٹ تک پکائیں گے کہ اس میں اضافی پانی خوشک ہو جائے ساتھ ہی ہم اس کی اوپر گرم مسالہ ڈال لیں گے کورما تیار ہو گئے اب ہم اس کو ایک برتن میں ڈش آؤٹ کر لیں گے مزیدار کورما تیار ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ریسی پھی پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی